اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَا عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی على سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم محترم خواتین و حضرات اسلام علیکم پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذبان انیق احمد خواتین و حضرات طلاق کا موضوع بہت طبیل موضوع بہت حساس موضوع رک رک کر ہم نے گفتگو کی ایک ایک آیت اور اس آیت کے جو الفاظ ان کے معنی مفاہیم اس کی تابیرات وہ تمام گفتگو میں آئے موضوعات اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ کل ہم نے وہ موضوع مکمل کر لیا خواتین و حضرات جیسے ہی طلاق کا موضوع ختم ہو رہا ہے اور ہدایات اللہ تعالیٰ کی جانب سے ختم ہو رہی ہیں قرآن کریم میں کی جو آیت نمبر دو سو سینتیس کل ہم نے مکمل کی آج ہم دو سو اٹیس اور دو سو انتالیس پر بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ طلاق کماملہ یعنی تمدن سکھائے جا رہا ہے معاشر سکھائی گئی اور اس کے فوری بات کیا ہو رہا ہے کہ نمازوں کی حفاظت کی بات کی جا رہی ہے یعنی معاشرت کو تمدن کو تہذیب کو اخلاقیات کو انسان دوستی کو توہید کے تابع ہونا ہے پہلی بات دوسری بات یہ کہ فوراں ذکر نماز کا ہو رہا ہے کیونکہ نماز کا تعلق روز کا تعلق ہے یہ جو آیات یہ شروع ہو رہی ہیں یہ حافظو سے شروع ہو رہی ہے خواتین وزرات یہ آیت یہ بھی ہم سوال لکھیں گے اپنے جید علماء کے سامنے کہ یہ آیت حافظو سے کیوں شروع ہو رہی ہے کہ حافظو علیہ السلوات اور پھر وصلات الوستہ کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اپنی نمازوں کی نگہداش کرو اور خاص طور پر درمیان کی نماز جو وست کی نماز ہے اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے پہلی بات تو یہ کہ نمازوں کی حفاظت سے کیا مراد ہے نماز سے کیا مراد ہے یہاں پر احفظو کیوں نہیں آیا حافظو کیوں آیا پھر صلاح سے مراد کہ صرف نماز ہے یا پورا ایک اقامت دین کی بات قرآن کریم یہاں کر رہا ہے پھر صلاح الوستہ کی بات درمیانی نماز کونسی ہے کیا نمازِ اثر یا فجر یا زہر یا مغرب یا عشاء یا جمعہ کی نماز کونسی نماز ہے جس کے تعلق سے یہاں بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایک واقعہ بہت اہم واقعہ غضو احزاب غضو احزاب میں مشرقین نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دورانِ لڑائی اتنا موقع نہیں دیا کہ آپ اثر کی نماز ادا کر لیتے اور سورج دوب گیا تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا آپ کا جو فرمان ہے میں وہی ارز کروں گا آپ کے سامنے کیونکہ یہ فرمان ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ فرماتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کی قبریں اور ان کے گھر آگ سے بھر دے انہوں نے ہماری صلاتِ وسطہ فورد کرا دی اور وہ اثر کی نماز تھی تو ایک تاثر اور ایک خیال یہ ہے کہ نماز اثر کو صلاتِ وسطہ کہا گیا ہے قبطین وزرات بہت ساری باتیں اس زہل میں آئیں گی اور پھر یہ کہ وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ اللہ کے سامنے جب کھڑے ہو تو ایسے کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑا ہوتا ہے بہت ساری باتیں انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے گفتگو میں بہت اہم آیت ہے اللہ تعالیٰ آخر میں یہ فرما رہا ہے کہ نماز اس طرح ادا کرو خواب پیدل ہو ادا کرو عالم خوف میں ہو تو ادا کرو تو تم اس طرح نماز ادا کرو جس طرح تمہیں نماز پڑھنا سکھایا گیا ہے کس نے سکھایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواتین وزرات تشریف فرما ہے محترم شجاودین شیخ صاحب ممتاز آلِ مدین سب آپ سے واقعی خواتین وزرات کیا ہمیں ارز کروں آپ کے بارے میں ہمیشہ ہم شیخ صاحب سے سیکھتے اور لاہور میں تشریف فرما ہے ہمارے ملک جید عالم دین صاحب نگاہ محترم مولانا محمد یوسف خان صاحب مولانا السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا بہت شکر گزار آپ تشریف لائے اور آپ اور ہم اور تمام ناظرین جانتے ہیں کہ جب بھی آپ تشریف لاتے ہیں آپ قرآن کریم کو قرآن کریم سے بیان کرتے ہیں خواتین وزرات ہم ہمیشہ مولانا محمد یوسف خان صاحب سے سیکھتے ہیں تعلق آپ کا جامعہ اشرفیہ لاہور سے خواتین وزرات پرگرام کا آغاز کرتے ہیں آیات ہیں دو سو اٹیس اور دو سو انتالیس سورہ بقرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمن الرحمن 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 الرحیم بطرگرام رہين جامعہ اشبال رحمن الرحمن الرحیم فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَازْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعَلَمُونَ صدق اللہ العظیم اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے سورہ بقرہ کی آیات 238 اور 249 میں کہ اپنی نمازوں کی نگہداش رکھو خصوصاً ایسی نماز کی جو محاصن سلاح کی جامع ہو اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں بدامنی کی حالت ہو خواہ پیدل ہو خواہ سوار جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو اور جب ام میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھا دیا ہے جس سے تم پہلے ناواقف تھے خواتین حضرات مولانا یوسف خان صاحب کی جانے سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم کے نزول کا آغاز کس اسلامی مہینے میں ہوا درست جواب رمضان شہر و رمضان اللذی اندل فیہ القرآن حدل للناس آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے حضرت یوسف علیہ السلام نے کتنے ستارے خواب میں دیکھے جو انہیں سجدہ کر رہے تھے تین آپشنز گیارہ بارہ یا تیرہ جو درست آپشن آپ سمجھتے ہوں درست وہ آپ روانہ فرمائیے 00921 343 00980 یا 981 پر آپ اگر ہمیں ای میل کرنا چاہیں تو ہمارا ای میل ایڈرس ہے ps at dunya tv.tv ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 خواتین حضرات مولانا یوسف صاحب کی خدمت میں پہلا سوال ان آیات کے تعلق سے مولانا پہلا سوال میں رکھتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ یہاں پر حافظو آیا ہے لفظ احفظو کیوں نہیں آیا اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ طلاق کے معاملہ سمجھانے کے فوری بعد یہ توہید کے مسائل سمجھا رہا ہے اس کی کیا حکمت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید میں جو احکامات دیئے اس میں پانچ شعب دین کے ہیں ایک ہے ایمانیات دوسرا ہے عبادات تیسرا ہے معاملات چوتھا ہے معاشرت اور پانچ ماہ ہے اخلاق ان پانچ باتوں میں پورا دین آ جاتا ہے چنانچہ حافظو طلاق سے بچو ابغض الحلال عند اللہ یا طلاق طلاق اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے لیکن اگر وہ دینی پڑ جائے تو اس میں بھی اللہ کے احکام کو پیش نظر رکھو اور اگر حالات ایسے آ جائیں پریشانی کے حالات آ جائیں تو ایسی صورت میں انسان عام طور پر نمازیں چھوڑ بیٹھتا ہے مایوسی کے عالم میں چلا جاتا ہے جی گھر میں طلاق وغیرہ کی باتیں ہو رہی ہیں پریشانی ہو رہی ہیں اور یہ انسان اللہ کے حکام سے اور جدہ غافل ہو جاتا ہے اس ذہنی دباؤ کے اندر آ کر بسا وقت ایسا ہوتا ہے جب انسان بیمار وغیرہ ہوتا ہے تو نماز کی طرف آتا ہے لیکن یہ جو طلاق وغیرہ کے مسائل جب گھروں میں شروع ہوتے ہیں تو انسان عبادات سے بھی بالکل دور ہو جاتا ہے کیونکہ اس وقت جھگڑے وغیرہ اور باتیں آپس کی اور خاندان کے دوریاں یہ سب چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ انسان اللہ کے حکام سے غافل ہونے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے بندے کو سمجھایا کہ دیکھو یہ معاملات زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں لیکن ایک بات یاد رکھو کہ حافظ وعالا صلوات نمازوں کی پابندی کرتے رہو اس لیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن مجید میں آیت میں یہ سکھایا تم لوگ صبر اور نماز سے مدد طلب کرو یہ انسان اگر اپنا زندگی میں مزاج بنا لے کہ اگر انسان کے اوپر کچھ مشکلات آئیں تو یہ اللہ سے مدد طلب کریں اور مدد طلب کرنے کہ اللہ نے سلیقہ بھی سکھایا تم صبر اور نماز سے مدد طلب کرو یہ انسان نماز کی طرف آئے تو اس انسان کو سکون ملتا ہے اس انسان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ مجھے ہر معاملے کے اندر اللہ کے حکامات پر عمل کرنا ہے لہذا یہ انسان جب حافظو علی السلوات کہ یہ نمازوں کی پابندی کرے اور پھر جو آپ نے درمیان میں ایک سوال اس کے سیغے پر اٹھایا کہ حافظو کہا گیا اور اس میں مجرد کا سیغہ یا عام باب کیوں نہیں لائیا گیا تو یہ حافظو جو ہے اصل میں جمع عمر کا سیغہ ہے عمر حاضر کا اور یہ باب مفاعلہ ہے حافظہ یحافظو محافظتن اس سے جب حافظو کہایا تو باب مفاعلہ کا ایک خاصہ تو یہ ہے کہ یہ جانبین سے ہوتا ہے اگر یہ خاصہ باب مفاعلہ کا ذہن میں رکھا جائے تو پھر حافظو کا معنی ہوگا کہ تم ایک دوسرے کو تلقیم کیا کرو نماز کے حفاظت کیونکہ گھبرہت میں پریشانی میں معاملات میں انسان بساوقات نماز سے غافل ہو جاتا ہے تو تم آپس میں ایک دوسرے کو نماز کی حفاظت نماز کی پابندی کی تلقیم کیا کرو اور دوسرا باب مفاعلہ کا خاصہ ہوتا ہے کہ کسی چیز پر بہت زیادہ پابندی کرنا لگاتار ایک کام کو کرتے چلے جانا یعنی اس پر استمرار اور دوام اس کے اندر آ جائے یہ بھی اس کا خاصہ ہے تو حافظو علی الصلاوات تم نمازوں کی حفاظت کرو ویسے عام جگہوں پر جب نماز قائم کرنے کا حکم ہوتا ہے تو اقیم الصلاة کہا گیا کہ نماز قائم کرو وہاں واحد کسیغہ آیا لیکن یہاں آیا کہ حافظو علی الصلاوات کہ تم نمازوں کی حفاظت کرو معلوم یہ ہوا کہ انسان بساوقات جب غفلت میں آ جاتا ہے تو دوسرے انسان کا یہ فرض ہے کہ وہ اس نے اپنے بھائی کو اپنے بہن کو اپنے والدہ کو اپنے والد کو اور اپنے عزیز و قارب کو یا گھر کے جو افراد ہوں یا اپنے دوست و احباب ہوں ان کو نماز کی ترغیب بھی دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مولانا آپ نے کس وضاحت کے ساتھ اور کس خوبصورتی کے ساتھ آپ نے بالکل آوالے کر دی یہ بات اچھا شیخ صاحب یہی بات میں اس کو لے کر آگے چلتا ہوں تو یہاں پر نمازوں کی حفاظت کی بات ہو رہی ہے بنیادی گفتگو مولانا نے عطا فرمائی نماز کی حفاظت سے کیا مراد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بات بھئی یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مسلسل چار رکوعوں میں خاندانی زندگی سے متعلق ہدایات آئیں رکوع نمبر اٹھائیس انہتیس تیس اور اکتیس سے رکوع کا متعلق جاری ہے اس میں ایک اشارہ یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ بعد وقت معاملات زندگی میں انسان اتنا کھو جاتا ہے کہ اللہ کے حقوق کو فراموش کر دیتا ہے تو وہ یاد دہانی دوسری بات خوف خدا دل میں نہ ہو تو معاملات میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور خوف خدا دل میں نہ ہو تو گھر وہ مشکل میں آ جاتا ہے مسئیبت میں آ جاتا ہے تو تمہارے ان معاملات کی درستی کے لیے ضروری ہے کہ تمہارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو تمہارے دل میں خوف خدا ہو وہی تقوی جو خدبہ نکام نبی صلی اللہ علیہ وسلم چار آیتیں تلاوت فرماتے تھے اور اس تقوی کا حصول خوف خدا کا حصول اللہ کی یاد کا بہت بڑا ذریعہ وہ نماز اگلی بات کہ نماز کی حفاظت سے مراد کیا ہے اسی کو قرآن حکیم صورت المؤمنون میں بیان فرماتا ہے وہ جو جنت الفردوس پانے والوں کی صفات آتی ہیں صورت المؤمنون کے آغاز میں وہاں با قرآن حکیم فرماتا ہے کہ وہ کہ جو اپنی نمازوں میں خوشو اختیار کرتے اور آگے چل کر آتا ہے یحافظون کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں ایک ہے نماز کی باطن کی کیفیت کہ انسان کے دل میں اللہ کی طرف رجوع ہو اللہ کا خوف بھی ہو اللہ کی یاد بھی ہو اور ایک اس کے ظاہر کے بھی کچھ آداب ہیں وقت پر ادا کرنا قرآن کہتا ہے انہا صلاح تکانت علی المؤمنین کتابم موقوتا سور نساء میں بلا شبہ نماز اہل ایمان پر مقررہ وقات میں فرض کی گئی پھر طہارت کے مسائل کا علم ہونا ان کا لحاظ رکھنا ظاہری طہارت بھی باطن کی طہارت بھی پھر یہ کہ نماز کے ارکان ان کو صحیح صحیح ادا کرنا حدیث میں آتا ہے بترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے عرص کی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام نماز میں چوری کیسے فرمایے کہ نماز کے رکوع کو اور سجود کو صحیح طرح ادا نہ کرنا یہ نماز میں چوری ہے اور یہ بترین چور ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے تو یہ بھی حفاظت میں داخل کہ قیام رکوع اور سجود کو صحیح طرح ادا کیا جائیں نماز کی حفاظت میں یہ بھی داخل کہ میں اللہ سے کیا اہد کر رہا ہوں میں کن باتوں کو دورا رہا ہوں میں کہتا ہوں مالکی امی الدین اللہ بدلے گے دن کا مالک تو نماز کے بعد میں اس آہد کی حفاظت کرتا ہوں کہ نہیں یہ بھی نماز کی حفاظت کا تقادہ میں کہتا ہوں یا کہ نہ عبدو اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو کیا نماز کے بعد بھی میں اللہ ہی کی عبادت شاہے وہ گھر میں خوشی کا موقع غمی کا موقع کاروبار کا موقع زندگی کا کوئی بھی گوشہ ہو تو نماز کے بعد بھی اللہ ہی کو اپنا معمبود ماننا اور نماز کے بعد بھی اللہ کو بدلے کے دن کا مالک مانتے ہوئے عمل کرنا یہ بھی نماز کی حفاظت میں داخل ہے یعنی ایک طرف تو نماز حفاظت کرتی ہے اِنَّا الصَّلَاةَ تَنْحَعَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے دوسری طرح مجیوی نماز کی حفاظت کرنی ہے یعنی جو بڑا خصورت جملہ کسی نے کہا کہ ایک نماز مسلے پر ختم ہوتی ہے تو دوسری نماز مسلے کے بعد شروع ہوتی ہے اس مسلے پر بھی اللہ اکبر میں نے کہا تو اللہ ہی بڑا تھا اس مسلے کے بعد بھی اللہ ہی کو بڑا ہونا چاہیے اور جس کی تکبیر میں نے مسلے پر بلند کی اب اس کی تکبیر اس معاشرے میں بھی بلند ہونی چاہیے اس کی تکبیر نظام کی سطح پر بھی بلند ہونی چاہیے یہی قرآن جو اقیم السلا کہتا ہے نماز قائم کرو وہی قرآن کہتا ہے اقیم الدین دین کو قائم کرو تو نماز اس مسلے کے سجدے سے لے کر پورے نظام کے سجدے تک لے کر جائے گی یہ نظام بھی سروس وجود ہو جائے رب العالمین کے سامنے سبحان اللہ سبحان اللہ اقامت دین صلاح نظام جس طرح آپ نے گفت کو مربوط کیا قوم للہ ہے قانتین اس سے بھی ہم ابھی جوڑیں گے کہ یہ قوم سے یہاں کیا مراد ہے اور صلاح کا اور قنوط کا آپس میں کیا تعلق ہے لیکن میں چاہتا ہوں ذرا گفت کو مزید آپ اس حوالے سے فرمائیں آپ سے بات فرمائیں بہت امدہ بات فرمائیں کہ نماز توحید اطاعت الہی پاکیزگی راستی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اپنے آپ کو حوالے کر دیتے ہیں نماز ایک ہوتی ہے مسلے پر دوسری ہوتی ہے مسلے کے بعد لیکن ایک اور جانب قرآن کریم اشارہ فرما رہا ہے کہ وَيْذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُسَالَا یہاں کیا مراد ہے یہ سور نساء کی آیت ہے جہاں منافقین کا تذکر آتا ہے اِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُسَالَا يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا جب کھڑے ہوتے نماز کے لیے بڑی سستی کرتے ہوئے اور وہ بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اللہ کا ذکر بھی کرتے تو بہت کم کرتے ہیں اچھا غور کیجئے میں نے ذکر کیا کہ یہ سور نساء کی آیت ہے جہاں منافقین کا بیان آیا دور نبوی کا منافق دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا منافق وہ آتا تھا نماز میں علیق صاحب وہ جماعت کی نماز میں آتا تھا عبداللہ بن عبی جو منافقین کا سردار ہے وہ جمعہ کے دن مسجد نبوی میں پہلی صف میں ہوتا تھا اس دور کا منافق جس کے لیے جہنم کے فیصلے قرآن میں اس دور کے پکے منافق بھی کم سے کم اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے نماز میں آتے تھے آج اللہ معاف کرے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے بھی اتنا تکلف کرنے کو تیار نہیں کہ مسجد میں یا نماز پر آ کر کھڑے ہو جائیں ذرا غور کرنا چاہئے سستی کرتے ہوئے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمائی یہ تو منافق کی نماز ہے بیٹھا وہ سورس کو دیکھتا رہتا ہے اور انتظار کرتے کہ بس غروب ہونے کو آئے تو میں بھاگ کر آسر کی نماز ادا کر لوں پھر وہ پرندے کی طرح چوچے مارتا ہے جلیلی ٹکر مارتا ہے اور اپنے نماز کو پوری کر لیتا ہے یہ سستیت اور یراہونا ناسلوگوں کو دکھانے کے لیے یعنی اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کروانے کے لیے اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کروانے کے لیے اس وقت کا منافق نماز ادا کرتا تھا آج مسلمان اس سکنلف کے لیے بھی تیار نہیں وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلَ اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت ہی تھوڑا یہ کیا بات کہ وقت بھی لگایا اپنا کاروبار چھوڑا دکان چھوڑی جوب چھوڑی اسائنمنٹ چھوڑا اور جلدی جلدی نماز ادا کر لی تو حدیث میں آتا ہے کہ اس قدر جلدی جلدی نماز جو ادا کی جاتی ہے وہ ایک میلے کپڑے کو جس طرح لپیٹ کر پھیکا جاتا ہے اس طرح موں پہ دے ماری جاتی ہے اللہ تعالیٰ معاف رکھے اور حافظو بڑی خصورت ادا مولانا صاحب نے فرمائی حفاظت کرنی ہے جس میں احتمام ایک دوسرے کو یاد دہانی کرانے کا اور جس میں دوام بھی ہے یعنی کہ کبھی جمعہ میں سفید لباس پہنا تو بڑی اچھی نماز ادا ہو گئی کبھی فلا بڑی رات میں نماز ادا کر لی بہت امدہ ادا ہو گئی اس کے بعد بھول گئے کبھی خیال آئے تو ایک آت دو بڑی اچھی طریقے بر ادا کر لی نہیں حافظو دوام ہے مستقل بنیاد مستلسل عمل ہے یہ اور یہ ایک دوسرے کو تاقید کرنا ہے اور صبر جس طرح مولانا نے فرمایا مولانا میں آپ پی طرف آ رہا ہوں جس طرح شیخ صاحب نے فرمایا کہ صلاح سے مراد ایک نظام بھی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کی آخری کتاب کو ہم سے مطلوب ہے تو یہاں پر حافظو اللہ صلوات کی جو بات ہو رہی ہے اس نماز کی بات ہو رہی ہے تو صرف نماز ادا کرنا مقصود ہے محض اتنا ہی کافی ہے یا جو اللہ تعالیٰ کی کبریائی بلند ہو میرے پورے ماحول پر میرے پورے معاشرے پر کیا یہ آیت تقاضہ کرتی ہے اس کا ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جہاں اس قرآن مجید کے دریئے حقوق اللہ سکھائے وہاں حقوق العباد بھی سکھائے چنانچہ سورہ معارج میں جہاں آیت نمبر تیرہ سے آیت نمبر انتالیس تک اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کم ہمت لو خلق الانسان و حلوعہ کہ انسان بڑا جہے وہ کمزور اور چھوٹے دل والا اور بڑا بے سبرہ پیدا کیا گیا ہے پھر اللہ تعالی نے آگے خوبیاں بتائیں کہ جس انسان کے اندر یہ یہ خوبی ہو وہ بے سبرہ نہیں ہوتا تو اس میں آخر میں آ کر رکو کہ آخر میں ایک آیت ہے والذینہم علی صلاتہم یحافظون وہ لوگ جو اپنی نمازوں کے حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں تو وہاں ایک معنی تو مفسرین نے وہ بتایا جس کو بڑی وضاحت کے ساتھ مولانا شجاودین صاحب نے بیان فرمایا کہ نمازوں کو اس کے آداب کے ساتھ ادا کرنا اور مفسرین نے نمازوں کے حفاظت کے بارے میں ایک یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اپنی نمازوں کو سنبھال کے رکھو ان کے حفاظت کرو اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد سمجھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ واجمعین سے کہا کہ مل مفلس کنگال کون شخص ہوتا ہے صحابہ نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم کنگال وہ شخص ہوتا ہے جس کے پر سامان نہ ہو مال نہ ہو لئیس لہو مطاعن ولا مال کہ جس کے پر سامان مال نہ ہو تو وہ کنگال ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں کنگال اور مفلس وہ شخص ہوتا ہے جس نے دنیا میں نمازیں پڑھی ہوں گی روزے رکھے ہوں گے زکاة دی ہوگی لیکن وظرہ بہازہ وشتہ مہازہ وسبہ حازہ وصفقہ دمہ حازہ لیکن نمازیں پڑھنے کے بعد روزے رکھنے کے بعد زکاة دینے کے بعد کسی کو برا بھلا کہا ہوگا کسی کی ثابت زبانی کی ہوگی کسی کا دل دکھایا ہوگا کسی کا خون بہایا ہوگا کسی کی بے عزتی کی ہوگی تو قیامت کے دن اس شخص کی نمازیں اور روزے اٹھا کر اسی بقدر اس بندے کو دے دیا جائیں گے جتنا اس بندے کا حق مارا ہوگا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس بندے نے نمازیں تو پڑھیں بہت زیادہ لیکن نماز پڑھ کے باہر نکل کر لوگوں کے حق تلفی بھی بے تحاشا کی اتنے حقوق اتنے دل دکھائے لوگوں کے اور اتنا لوگوں کا مال جہے وہ کھایا اور اتنے لوگوں کے بے عزتی کی طرف گیا غیبتوں میں گیا اور ایسے حقوق العباد کو پامال کیا کہ اس کی ساری نمازیں اٹھا کر اس بندے کو دے دیئے گئے تو جب اس کے پاس عبادات نہیں رہیں گی تو اس بندے کے حق مارنے والے بندے کے گناہ جو دوسرے بندے کے جس کا حق مارا ہے اس کے گناہ اٹھا کر اس بندے کے حق میں کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہے وہ مخلص اور کنگال کہ جو نمازیں تو پڑھتا تھا لیکن نماز پڑھنے کے بعد باہر نکل کر پھر اپنی نمازوں کو سنبھال کے نہیں رکھتا تھا آج حقوق العباد کی کتنی اہمیت ہے کہ ایک نمازی شخص اگر وہ معاملات میں معاشرت میں رہنے سہنے میں بی بی بچوں کے حقوق میں اپنے عزیز کے حقوقیں میں اپنے والدین کے حقوق میں اپنے بہن بھائیوں کے حقوق میں اگر وہ حق نہیں ادا کر رہا تو اسی صورت کے اندر یہ نمازیں یہ حفاظت نہیں کر پائے گا اپنی نمازوں کے آخرت میں تو اللہ تعالی ہمیں اس رخ سے بھی اپنی نمازوں کے حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں سبحان اللہ سبحان اللہ زندگی کے ہر گوشے میں نظر آئے کہ ہم اطاعتِ الٰہی کے پابند ہیں قوانینِ خدا بندی ہمارے پیش نظر ہیں لیکن میرے جو سوال تھا میں چاہ رہا ہوں کہ اس سوال پر دوبارہ آ جاؤں اس سوال کو میں اور زیادہ کھولتا ہوں سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہمیں امتِ مسلمہ سے وابستہ افراد خواتین اور حضرات جتنے ہیں ان کو محض نمازیں پڑھوانے کے لئے آئے تھے یا محض روزے رکھوانے تشریف لائے تھے آپ مبوس ہوئے آپ یا ایک پورا نظام درکار ہوتا ہے کیا یہاں پر اشارہ یہاں پر صلاح کا اشارہ صرف نماز ادا کرنے پر ہے یا مطلوب ہے ہمارے دین کو ایک وہ نظام جو اللہ کی زمین پر نافذ ہوگا اور ہونا ہے ارشاد دیکھئے قرآن حکیم اس آیت کو اور آیات کے ساتھ بھی جوڑ کر دیکھیں تو بات کھلتی ہے جیسے میں نے ارس کیا کہ اللہ کی ایک تکبیر ہے جو نماز میں ہم بلند کرتے ہیں اذان میں بلند کرتے ہیں مگر اللہ کی ایک تکبیر ہوئے جس کا وہ مطالبہ کرتا ہے پوری زندگی کے تمام گوشوں کے لئے پرسول اللہ علیہ السلام کے حوالے صاحب نے بات کی ان کے تو مشن کے بالکل شروع میں ان کو بتایا گیا سورة المدثر میں یا ایوہ المدثر قوم فاندر وربکا فکبر اے لحاف علی پڑھ کر سونے والے صلی اللہ علیہ وسلم قوم کھڑے ہو جائیے فاندر اور انسانیت کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے وربکا فکبر اور اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجئے رب کی بڑائی کا بول بالا کیا ہے تین مرتبہ قرآن فرماتا ہے سورة الانعام کے آیت نمبر ستاون میں سورة یوسف کے آیت نمبر چالیس میں سورة یوسف کے آیت نمبر سٹھ سٹھ میں ان الحکم اللہ للہ حکم کا اختیار اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہے اسی طرح قرآن حکیم سورة بنی اسرائیل کے آخر میں کہتا ہے وَقَبِّرْهُ تَكْبِيرَا اور رب کی بڑائی کا بول بالا کیجئے جیسے کہ اس کی بڑائی کا بول بالا کرنے کا حق ہے اس آیت کے آخری سے کو اگر آپ دیکھئے تو وہاں سے بھی آپ کے سوال کا جواب ہمیں ملتا ہے وَقُومُ لِلَّهِ قَوْنِ تِين نمازوں کی تو کرو حفاظت ایک تم نماز میں کھڑے ہوئے وہ تو ہوئی نماز کی حفاظت آگے فرمایا وَقُومُ لِلَّهِ قَوْنِ تِين اور اب کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے فرما بردار بن کر تو نماز میں ہی کھڑا ہونا فقط مطلوب نہیں ہے گو کہ یہ کھڑا ہونا اپنی جگہ بہت بڑا عمل ہے نماز دین کا ستون ہے اول سوال جو قیامت کے دن ہے وہ نماز کے بارے میں ہوگا مگر یہ نماز خود کہیں اور لے کر جاتی ہے مثلاً قرآن کہتا ہے سورة طوحہ آیت 14 میں اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے تم کھو گئے تھے دنیا میں تم کھو گئے تھے کاروبار میں تم کھو گئے تھے مال و دولت کے دھیر میں نماز لے کر آئے گی کہو اللہ اکبر سب سے زیادہ نیخ صاحب یہی کہلوائے جاتا ہے اذان میں اقامت میں نماز میں اللہ اکبر اللہ اکبر تو بہار جا کر بھی اللہ کو بڑا کرو یہ جملہ بڑا عجیب ہے بہار جا کر بھی اللہ کو بڑا کرو کیا مطلب دیکھئے تشہیر تشہیر کا مطلب ہوتا ہے to advertise پھیلانا تسہیر to make something easy آسان کرنا تکبیر کا مطلب کیا ہوگا اللہ کو بڑا کرنا جملہ مناسب نہیں لگتا تو ترجمانی کریں گے اللہ کی بڑائی کو نافذ کرنا کبھی فیرون کھڑا ہو کر کہتا انا ربکم العالی میں تمہارے سب سے بڑا رب ہوں کبھی یہ قوم کہتی کہ اللہ کہتے نہیں میرا حکم چلے گا اب اللہ اپنے بندوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ جو تم میرے سامنے سجدے کرتے ہو اس نظام کو بھی سجدہ کراؤ اس معاشرے کو بھی سجدہ کراؤ اور ان سارے معاملات زندگی کو اللہ کے سامنے سجدہ کراؤ یا وسعتِ افلاق میں تکبیرِ مسلسل یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات وہ مذہبِ مردانِ خدا گاؤ خدا مس یہ مذہبِ ملاو جمادات و نباتات صرف تسبیح کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا صرف تکبیر کہنے کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا تسبیح کا نفاظ ہو کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں باقی سب فانی ہے اللہ ہی اللہ ہے تکبیر کا بالفعل نفاظ ہو حکم بندوں کا نہیں بندوں کے رب کا چلے گا یہ نماز تو وہاں تک لے کر جائے گی سبحان اللہ سبحان اللہ اور مولانا آپ یہ فرمائیے کہ یہ جو اگر بیٹھ کر ایک اللہ ہو اللہ ہو کی ضربیں لگائی جائیں یا نمازیں پڑھی جائیں روزیں رکھے جائیں زکاة ادا کی جائے کبھی کبھی حج بھی کر لیا جائے اس سے جو جو دشمنانِ دین ہیں میں ذرا سا کروڑ لفظ استعمال کر رہا ہوں دشمنانِ دین ہیں یا جو اسلام دشمن ہیں ان قوتوں کے کیا اثر پڑھ رہا ہے آپ نمازیں پڑھئے آپ روزیں رکھئے آپ حج کیجئے آپ زکاة بھی دے دیجئے لیکن دیکھیں سسٹم کو چیننج نہ کیجئے دین آتا ہے سسٹم کو چیننج کرنے کے لیے اور نماز جیسا کہ فرمایا شجا صاحب نے کہ نماز اس طرف لے جانے کا ایک راستہ ہے تو کیا سسٹم کی تبدیلی ایک نمازی سے مطالبہ نہیں کرتی کہ تم اللہ و ادبر تو کرتے ہو اللہ کی کبریائی تو بلند کرتے ہو لیکن جب تک سسٹم تبدیل نہیں ہوگا ان الحکم اللہ اللہ کی بات ہوئی اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم نافذ نہیں ہوتا تو یہ تمہاری نمازیں یہ نمازیں تو ہم ہندوستان میں بھی پڑھتے تھے یہ نمازیں یہ سجدے تو آج مغرب میں بھی ادا ہوتے ہیں لیکن پاکستان میں جو سجدے کر رہے ہیں ہم وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب میں چاہتا ہوں ذرا اس حوالے سے آپ بات فرمائیے اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت کے آخر میں جو ارشاد فرمایا کہ وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ تو اس پر احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ارشادات منقول ہیں جامعہ ترمیزی میں بھی اور سہاہ ستہ کی دوسری کتابوں میں تو وہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آغاز اسلام میں نماز کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ اہلِ مجمعین کو آپس میں نماز کے دوران بات کرنے کی اجازت تھی یہاں تک کہ سلام کوئی کرتا تو اس کا جواب دینے کی بھی اجازت تھی یہ وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ کے بارے میں اس کے شانِ نزول کے بارے میں ایک حدیث موجود کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نماز کے دوران بات چیت کر دیا کرتے تھے لیکن جب یہ آیت ناظر ہوئی وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ کہ تم کھڑے ہو جاؤ فرما بردار ہو کر تو اس وقت سے پھر ہم نے خاموشی اختیار کی اور نماز میں باتیں کرنے پر پابندی لگ گئے ایک طرف تو یہ مفہوم ہے اس آیت کا جو حدیث سے معلوم ہوا پھر یہاں جو بات معلوم ہوئی قانتین سے کہ قانتین کمانا اب نماز کے اندر جو تربیت ہے فرما برداری کی اس پوری نماز کے اندر اگر دیکھا جائے تو یہ شخص جب امام کے پیچھے نماز پڑتا ہے تو ایک امام کے اللہ اکبر کہنے سے یہ جناب ہاتھ بانتا ہے ایک امام کے اللہ اکبر کہنے سے یہ رکو میں جھک جاتا ہے پھر اس کے بعد سجدے میں جاتا ہے ایک امام کی پیروی کرتا ہے یہاں تک کہ بعض مستشریقین کی طرف سے جو یورپی مفکر ہیں انہوں نے جب نماز پڑتے ہوئے دیکھا ہے مسلمانوں کو تو انہوں نے یہ الفاظ لکھ ڈالے کہ اگر یہ مسلمان جس طرح نماز کے اندر ڈسپلن اور ایک شخص کے ایک امیر کے کہنے کے مطابق یہ اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے اور اس کے فرمان کے مطابق چلتا ہے اگر یہ مسلمان نماز سے باہر بھی اسی طرح اپنے آپ کو ایک دین کے تابع کر لے ایک امیر کے تابع کر لے اپنے بڑوں کے تابع اپنے آپ کو کر لے جو کہ حق پر ہوں تو ایسی صورت میں یہ دنیا پر حکومت کرنے والے شخص ہو جائیں لیکن یہ مسلمان جو نماز پڑھتے ہیں یہ صرف نماز کے اندر کہنا مانتے ہیں اپنے امام کا اور اس کے بعد ان کا تعلق کوئی نہیں ہوتا اس سے کہ ہم نے زندگی کیسی گزارنی ہے لہذا نماز کے اندر اللہ تعالی نے انسان کی تربیت کی کہ یہ انسان فرما بردار ہو جائے کیا مطلب کہ جس طرح نماز کے اندر یہ ایک شخص کا کہنا مان کر تمام اپنے آزا کو تمام جسم کو تمام حرکتوں کو اس کے تابع کر دیتا ہے اس طرح نماز سے باہر نکل کر یہ اپنی پوری زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع کر دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سمجھایا جو آپ نے سوال فرمایا اس کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تم میں سے کوئی شخص کامل مؤمن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنی خواہشات اس دین کے تابع کر دے جو دین میں لے کر آیا ہوں یہ جو آپ نے سسٹم کی تبدیلی فرمائی سسٹم کی تبدیلی آخر کیا چیز کہ انسان اپنی من مانی چھوڑ کر اپنی سوچ چھوڑ کر یہ انسان دنیا کے ہر کام میں ہر معاملے میں زندگی کے ہر معاملے میں خرید و فروخت میں بیچنے میں حکومت کرنے میں قانون نابنانے میں قانون نافذ کرنے میں کیا عدلیہ کیا یہ محکمیں قانون نافذ کرنے والے کیا پولیس کیا انسان عام جو زندگی گزارتے ہیں یہ سب کے سب اپنا ذہن اور اپنی سوچ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع کر لیں یہ ہے سسٹم کی تبدیلی انسانوں کی صرف تبدیلی اور وہی انسان جو کہ ایک سوچ رکھتے ہوں اور اپنی سوچ کو تابع نہ کرنے ہو تو آپ نے بارہا محسوس کیا کہ انسانوں کی تبدیلی سے سسٹم میں تبدیلی نہیں آتی سسٹم میں تبدیلی جب آتی ہے جب انسان نظام میں تبدیلی جب آتی ہے جب یہ انسان اپنی زندگی بھر کے نظام اور اپنے معمولات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع کر لیں اور آج بھی یہ انسان انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی اپنے گھروں کے اندر اپنے گھر کے نظام کو اپنے گھر کے سسٹم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق لے آئے اپنے کاروبار کے سسٹم کو حرام چیزوں سے بچا کر حلال چیزوں کے ساتھ لے آئے یہ انسان اپنے قوانین کو یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین کے مطابق دھال لے اور پھر یہ انسان جیسے مولانا شجاہ صاحب نے بڑے امدہ طریقے سے بتایا کہ پھر یہ انسان مخلوق سے نہ رہے اگر یہ اللہ کی قبریائی بیان کرتا ہے تو سسٹم جب کامیاب جب ہوتا ہے جب انسان مخلوق کا ڈر دل سے نکال کر صرف خالق کا ڈر لاتا ہے آج یہ مسلمان بزدل کیوں ہوا صرف اس وجہ سے کہ نماز تو پڑھ رہا ہے اللہ کے حکم سے آپ نے جو اشارہ فرمایا کہ جناب ہندوستان میں بھی نماز پڑھ رہے تھے یورپ میں بھی نماز پڑھ رہے تھے بلکل ٹھیک لیکن جو انسان نماز پڑھنے کے بعد اپنی باقی زندگی میں بھی پھر مخلوق سے نہ رہے دنیا کی طاقتوں سے نہ رہے دنیا کی چیزوں سے نہ رہے اس کے اندر خالق کا ڈر ہو خوف خدا ہو تو ایسی صورت میں یہ انسان انشاءاللہ والعزیز ایک سسٹم ایک مسلمان جو اسلام کے نظام کو لائے گا جس کے اندر خالق کا خوف ہوگا انشاءاللہ والعزیز وہ انسان زندگی میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب اور اس طرح نمازوں کی حفاظت ہوتی ہے اور اس طرح نمازوں کی نگہ داشت ہوتی ہے جو کہ یہ آیت بتا رہی ہے ہمیں شیخ صاحب بہت ساری باتیں آ سکتی ہیں اس حصے میں لیکن ہمیں کیونکہ بہت سے موضوعات باقی بھی رہ گئے ہیں اب یہ کہ حافظہ علیہ السلامات و صلات الوستہ یہ صلات الوستہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بات تو آپ نے انٹروں میں بیان فرمائی تھی غزوِ عذاب کا موقع اور خندق کھو دی گئی ہے غزوِ خندق بھی اسے کہا جاتا ہے بیٹل آف ٹرنچس اور رسول اللہ علیہ السلام خود خندق کھو دنے کے عمل میں شریک صحابہ اکرام کے ساتھ مدینہ طیبہ کی آبادی کا دفع مقصود تھا ضروری تھا اس دوران نماز غذا ہوتی ہے اور بدترین بدعا جو اللہ کے رسول نے فرمائی عام طور پر نہیں فرمائی مگر جب نماز چلی گئی زائع ہو گئی یعنی زائع سے مراد ہے کہ وقت چلا گیا معاف کیجئے گا تو اللہ کے رسول فرماتا ہے اللہ ان کی قبروں کو اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہماری صلاة المستح فوت کرا بھی ایک تو اسی روایت کی روشنی میں اکثر محصرین یہ فرماتے کہ اس سے مراد نمازِ عصر ہے ایک رائے اس کے زیل میں ہم آگے بات کریں گے کہ اگر جیسے اسلامی تاریخ شروع ہوتی ہے مغرب سے اگر اب مغرب سے چلے تو درمیان میں کونسی آ جائے گی فجر کی نماز اور آج اگر آپ دیکھیں تو یہ فجر کی نماز زیادہ دشوار ہو گئی ہے زیادہ بھاری ہو گئی ہے اور یہی بات ہے جو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمائی کہ فجر اور عیشہ کی نمازیں منافقین پر بھاری ہوا کرتی ہیں اور قرآن کیا فرما رہا ہے کہ انہ قرآن الفجر کانہ مشہودہ کہ فجر کا قرآن مشہود اور مقبول ہے ایک اور بڑی پیاری تعبیر بعض مفسرین نے فرمائی کہ قرآن نے پانچ وقت کی نمازوں کی اوقات مختلف مواقع پر ذکر کیے تو فجر سے شروع کرے تو عصر درمیان میں آ جاتی ہے اسی طرح اگر عصر سے شروع کرے تو فجر درمیان میں آ جاتی ہے عشاء سے شروع کرے تو زہر درمیان میں آ جاتی ہے زہر سے شروع کرے تو مغرب جہے درمیان میں آ جاتی ہے یوں بعض مفسرین کی بڑی خوصورت رائے ہے ہر نماز اپنی جگہ اہمیت کے حامل اس کو ایک اور انداز سے سمجھئے وسطا کا لفظ ہے نا خیر امت کہا گیا جب اس آیت کو ڈسکرس کرتے ہیں مفسرین تو وسط کے معنی درمیان کے بھی آتے ہیں اور وسط یا عوصت بہترین کے بھی آتے ہیں تو حافظو علی صلاوات و صلاة الوسطا نمازوں کی حفاظت کرو اور بہترین نماز کی حفاظت کرو تمہاری ہر نماز بہترین ہو خواہ فجر ہے زہر ہے عصر ہے مغرب ہے عشاء ہے اور اللہ کے رسول فرماتے علیہ السلام جب بھی نماز کو کھڑے ہو تو ایسے کھڑے ہو گویا تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو اس شوق و ذوق کے ساتھ کہ معلوم نہیں اس کے بعد مجھے رفض سے راض و نیاز کی باتیں کرنے کا موقع مل سکے گئے نہیں تو عصر بھی مراد حدیث میں بات آئی اور فجر بھی مراد اگر ہم مغرب سے اسلامی تاریخ کے مطابق شروع کریں ہر ہر نماز مراد اور ہر ہر نماز جس کے لئے بندہ کھڑا ہو وہ عوصت درجے کی امدہ درجے کی بہترین کیفیات خوشو اور خضو کے ساتھ ہونی چاہیے یہ حفاظت اور نگتاشت ہر نماز کی ہر اعتبار سے ہونی چاہیے ہر نماز جو خوشو اور خضو کے ساتھ ادا کی جائے اور اللہ کی فرمابرداری کے ساتھ اور فرمابردار غلام کی حیثیت سے کھڑے ہو کر ادا کی جائے جو آیت کا اگلا حصہ بتا رہا ہے وکومو للہ قانتین مولانا یہ آپ کی خدمت میں میں سوال یہ رکھتا ہوں کہ یہاں پر کومو کھڑے ہو جاؤ کومو کا تعلق صلاح سے نماز اور قیام ان دونوں کے کیا رب تھے آپ اس میں قانتین تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ قانتین فرمابردار نیک پریزگار ان کی بات ہو جاتی ہے ارشاد نماز کے اندر دراصل جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرائز بتائے ان فرائز میں کل چھے فرض ہیں نماز کے اندر ایک تو ہے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر جب ہاتھ بانتے ہیں نماز میں فرض ہے پھر قیام کھڑے ہونا فرض ہے رکو یہ بھی فرض ہے سجدہ یہ بھی فرض ہے نماز میں قرآت یعنی قرآن مجید پڑھنا یہ بھی فرض ہے اور چھٹا فرض یہ ہے وہ آخری قادے میں کشہوت کی مقدار بیٹھنا ہے اب یہاں ان چھے فرائز میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک فرض کے بارے میں یہاں تاقید فرمائی وَقُوبُ لِلَّهِ قَانِتِينَ اور تم اللہ کے لئے فرمبردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ تو یہاں ایک بات تو ذہن میں وہی والا سوالہ آپ نے جو فرمایا کہ صرف قیام کا ذکر کیوں اور دوسری بات یہاں یہ کہ بساوقات کسی چیز کو قائم کرنے کے لئے کسی چیز کو پابندی سے ادا کرنے کے لئے لفظ قائم استعمال کیا جاتا ہے جیسے اقیم السلاح جب آتا ہے کہ نماز قائم کرو تو وہاں مفسرین کے ہاں ایک سوال آتا ہے کہ جناب یہاں یہ کیوں نہیں کہا گئے نماز پڑھو اور یہ کیوں کہا گیا کہ تم نماز قائم کرو یہاں قیام کا لفظ کیوں ہے تو حضرت شاولی اللہ رحمہ اللہ نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا وہ اس کے بڑے لغوی معنی میں گئے اور عرب کا جو محاورہ ہے اس کو استعمال کرتے ہو حضرت شاولی اللہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اقام یقیم اقامت کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو رائج کر دینا کسی چیز کو نافذ کر دینا اور کسی چیز کو عام کر دینا کسی چیز کو پابندی سے کرنا لہذا وقوم للہ قانتین کو یہ دیکھا جائے تو اس کا معلہ ہوا کہ تم زندگی کے ہر معاملے کے اندر فرما بردار ہو جاؤ تم اس طرح اپنی زندگی کے مزاج کو بنا لو فرما برداری والا مزاج صرف نماز کے اندر انسان کی تربیت ہے یہ ہم نہیں کہیں گے کہ صرف نماز کے اندر ہی قیام جائے وہ قنوط کے ساتھ اپنی فرما برداری کے ساتھ کھڑے ہو بلکہ وقوم للہ قانتین تم اپنا مزاج فرما برداری والا بنا لو چنانچہ یہاں حافظو علی الصلاة والصلاة الوستہ جب کہا گیا تو والصلاة الوستہ کی تفسیر میں جب یوں کہا گیا کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے تو پھر مفصلین نے اس پر بحث فرمائی کہ یہ عصر کی نماز ہی کیوں خاص کی گئی اس پر اکثر مفصلین ایک جملہ لکھا ہے اس کی تفسیر میں کہ دراصل عصر کی نماز میں انسان دن بھر جو کام کاج کرتا ہے تو مصروفیت اور تھکاوٹ کی وجہ سے اور زندگی میں جب انسان کام کاج میں لگا ہوتا ہے تو یہ جو عصر کی نماز ہے یہ عموماً اس کے فوت ہو جانے کا قضا ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے اس لیے اس کی خاص تعقید فرمائی گئی کہ تم عصر کی نماز کو درہ حفاظت کرو اور ساتھ یہ بھی سمجھو کہ وقوم للہ قانتین اپنے آپ کو دنیا کے معاملات کا فرما بردار مت بنا لو دنیا کا غلام مت بنا لو اللہ کے غلام بن کر جو ہے تم عبادت کرو لہذا تم زندگی کے اور معاملات کی طرف بھی جب متوجہ ہو تو اس میں اللہ تعالیٰ کا دہان رکھو وقوم للہ قانتین سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ شیخ صاحب کیونکہ وہ ختم ہو رہا ہے لاس منٹ بہت اہم نکتہ وہ رہ گیا بلکہ کئی نکتے رہ گئے نکات رہ گئے فائضہ آمن تم امن نصیب ہو جائے فسبر اللہ اللہ کا ذکر کرو کما علمکم پہلے ہم پاکے آ چکے ہیں کما حداکم کی بات ہو چکی ہے کما علمکم ما لم تکونو تعلمون اچھا اب یہاں پر نماز اس طرح پڑو حالت امن نصیب ہونے کے بعد جس طرح تمہیں سکھایا گیا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا بے شکر ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو یہ کہ حالت خوف ہے جنگی حالات ہیں تو جس طرح بن پڑے پیدل سواری پر مختصر کر کے ادا کر لو حالت امن آگئی روٹین کی معاملات میں ہو تو حافظوالی بات بھی اپلائی ہو جائے گی اور کما علمکم جیسے کہ اللہ نے تمہیں سکھایا ویسے نماز ادا کرو کیا مطلب اللہ نے برہراز تو آ کر نہیں سکھایا بندوں کو قرآن بھی اپنے رسول کے ذریعے دیا علیہ السلام اور قرآن پر عمل کا طریقہ بھی اپنے رسول کے ذریعے بتایا یہ آیت حجیتِ حدیث کی دلیل ہے آتھورٹی اور سنہ کی دلیل ہے نماز قائم کرنا سکھایا ہم نے ہے مگر سکھایا محمد رسول اللہ علیہ السلام کے ذریعے جیسے حدیث میں آیا نماز ایسے ادا کرو جیسے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھیں شیخ صاحب بہت شکر گزار بڑا ممنون بہت دل چاہ رہا ہے مزید باتیں کرنے کو لیکن وقت ختم ہو رہا ہے لاس منٹ ہے میرے پروڈیسر مجھے بار بار کہہ رہے ہیں کہ وقت ختم ہو گیا مولانا میں بھی آپ کا بڑا شکر گزار بہت ممنون آپ جب بھی تشریف لاتے ہیں مولانا ہم ہمیشہ آپ سے سیکھتے ہیں شیخ صاحب ایک پرسی نکال کر کل کے ونر کے نام کا اعلان فرما دیجئے خواتین و حضرات اس عرصے میں میں سوال ریپیٹ کرتا ہوں اور کل کے سوال کا درست جواب بتاتا ہوں کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم کے نزول کا آغاز کس اسلامی مہینے میں ہوا درست جواب رمضان کا مہینہ قرآن کریم کی آیت شہر و رمضان اللذی انزل فیہ القرآن خدل للناس خواتین و حضرات آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے حضرت یوسف علیہ السلام نے کتنے ستارے خواب میں دیکھے جو انہیں سجدہ کر رہے تھے تین آپشنز گیارہ ستارے یا بارہ ستارے یا تیرہ ستارے خواتین و حضرات درست جواب رمانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 00921343 00980 اور 981 ہمارا ای میل ایڈریس ps.dunyatv.tv اسمس کا نمبر 3031 خواتین و حضرات کل کے ونر کے نام کا اعلان فرما رہے ہیں حضرت مولانا شجاوددین شیخ صاحب عمران خان ہے کینیڈا سے عمران خان صاحب کینیڈا سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے کتابوں کا تحفہ پیش کیا جا رہا ہے خواتین و حضرات پروگرام کا اختتام ہوتا ہے روزانہ آج کی بات پر اور آج کی بات میں قول ہوتا ہے عمر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ و وجہ کا صاحب نحج البلاغہ آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص میں حیاء نہیں ہوتی اس میں خیر اور خوبی نہیں ہوتی جس شخص میں حیاء نہیں ہوتی اس میں خیر اور خوبی نہیں ہوتی انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اور خواتین و حضرات کل ہم بات کریں گے استقبال رمضان کے حوالے سے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے انیق احمد کو اجازت قرآن حافظ اللہ احبار اللہ احبار لا الہ الا ہم المالک الخدس موسیقی موسیقی